کہ نیتاؤں نے جو لوٹ کر کالا دھن ودیشوں میں جمع کیا ہے اس کو واپس لاکر اس سے وکاس کرنا ہے دیش کا اور یہ لوٹ کا دھن دو سو اٹھاون لاکھ کروڑ ہے کوئی معمولی رقم نہیں ہے اس کو واپس لاکر وکاس کرنا ہے آپ بولیں گے یہ کیسے آئے گا اس کو واپس لانے کے چار راستے ہیں پہلا راستہ ہے کہ جن ودیشی بینکوں میں یہ دھن جمع ہیں ان بینکوں میں یہ دھن نجی سمپتی کے روپ میں جمع ہے ویقتیگت سمپتی کسی نیتا کی کسی ادھکاری کی ویقتیگت سمپتی نجی سمپتی اگر ہم اس دھن کو راشتر کی سمپتی گھوشت کرا سکیں تو یہ دھن کسی بھی بینک میں جمع نہیں ہو سکتا یہ واپس آئے گا بھارت میں کیونکہ انتر راشتری بینکنگ ویوستہ کا ایک نیم ہے کسی بھی دیش کی راشتری سمپتی اسی دیش میں جمع ہوتی ہے وہ جس دیش کی ہوتی ہے دوسرے دیش میں جمع نہیں ہو سکتی تو اب تک جو جمع ہے وہ نجی سمپتی ہے ہم اس کو راشتری کی سمپتی بنا دیں تو یہ واپس آئے گا آپ بولیں گے یہ کون کرے گا اس کام کو کرنے کے لیے دو سنستائیں ہمارے پاس ہیں ایک کا نام ہے سپریم کورٹ اور ایک کا نام ہے سنستد سپریم کورٹ کی طاقت ہے کہ وہ کسی بھی سمپتی کو راشتری یا سمپتی گھوشت کر سکتا ہے اور سپریم کورٹ نے ایک بار ایسا کیا تھا یوریا گھوٹالا ہوا جب نرسیمہ راؤ کے جمعنے میں تو 133 کروڑ روپے چلا گیا تھا دیش کے باہر سپریم کورٹ نے اس کو راشتری یا سمپتی گھوشت کر کے واپس مانگا لیا اور سویس بینگ سے وہ 133 کروڑ روپے واپس آ گیا اور پتا ہے وہ نرسیمہ راؤ کے بیٹے کے کھاتے میں جمع تھا اور سپریم کورٹ نے نرسیمہ راؤ کے بیٹے کو جیل بھیج دیا پردان منطری کے بیٹے کو جیل بھیجا تھا وہ میں بھولا نہیں کبھی بھی سپریم کورٹ میں اتنی طاقت ہے تو ہم نے سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ لگایا ہے ابھی چھ مہینے پہلے یہ جو بھارت سوابیمان نام کی سنسطہ ہے نا اس کی طرف سے اور مقدمہ ہمارا ایک ہی ہے کہ اگر یوریا گھوٹالے کا پیسہ سپریم کورٹ نے راشتر کی سمپتی گوشت کیا تھا تو چارہ گھوٹالے کا بھی راشتر کی سمپتی ہے بوفورس گھوٹالے کا بھی راشتر کی سمپتی ہے سب ہی گھوٹالوں کا پیسہ راشتر کی سمپتی ہے اور اس ترک سے اگر سپریم کورٹ سہمت ہو جائے تو 258 لاک کروڑ کو راشتر کی سمپتی وہ گوشت کر سکتا ہے اور یہ گوشنا ہوتے ہی ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتے ہیں فیصلے کو لے کر اور آئی سی جے آرڈر کرے تو دنیا کے ستر دیشوں کی بینکوں کو پیسہ وہ باپس کرنا پڑے گا بھارت کو اس امید میں مقدمہ لگایا ہے ہم نے چھ مہینے ہو گئے چھ مہینے تک یہ مقدمہ سویکار نہیں ہوا بحث ہوتی رہی کورٹ میں اور اب سویکار ہو گیا ہے کورٹ نے تیار مان لیا کہ اب یہ مقدمہ سنا جائے گا چھ مہینے لگے اور کورٹ نے اپنے کو کنونس کرنے کے لیے سب طرف سے جانکاری مگائی ہم نے کہا اتنے پہ بشواس نہیں کیا کورٹ نے ایک انتر راشتری سنستہ کو کال کیا کورٹ نے اس کا نام ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل انہوں نے آکے سارے دستاویج کورٹ میں پیش کیے کہ بھارت کا کتنا بلیک منی پھر اور ایک سنستہ کو کال کیا کورٹ نے ان کا نام ہے ٹیکس جسٹس نیٹورک ان کو بلایا انہوں نے دستاویج دیئے پھر بھارت کے تمام بڑے عدھکاریوں کو بلایا کورٹ نے انفورسمنٹ ڈائریکٹ پریٹ کے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے ویدیشی بینکوں میں کھاتے ہیں انہوں نے کہا ہاں کھاتے ہیں پھر سی بی آئی والوں کو بلایا جب سب طرف سے کورٹ کنونس ہوا تو کورٹ نے مقدمہ سوئیکار کر لیا اب کورٹ نے نوٹس دیا ہے سرکار کو اور سرکار کو پوچھا ہے کہ یہ دو سو اٹھاون لاکھ کروڑ کس کس کا ہے جلدی سے کورٹ کو بتایا جائے اب سرکار کی حالت تھوڑی خراب ہے کیونکہ جن کا پیسہ ہے وہی سرکار چلا رہے ہیں تو سرکار نے کورٹ میں ٹالم ٹول کرنا شروع کیا ہے یہ ٹالم ٹول وہ تھوڑے دن کرنے والے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے کیونکہ وہ بتائیں گے نہیں کبھی بھی تو ہم سپریم کورٹ کو ایک دن ایک بات کہیں گے کہ ٹالم ٹول چھے مہینے سال بھر ڈیڑھ سال دو سال تین سال کتنی پھر ہم سپریم کورٹ کو کہیں گے آپ تو ایکس پارٹی ججمنٹ دے دو اور کورٹ کو طاقت ہے وہ کرنے کی اور ہم کورٹ کو کہیں گے یہ نہیں بتا رہے کس کا پیسہ ہے آپ تو یہ کہہ دو جس کا بھی پیسہ ہے وہ بھارت کی راشتریہ سمپتی ہے بات ختم ہو گئی اور امید ہے کہ کورٹ یہ فیصلہ دے گا اور یہ فیصلہ ہوا تو دو سو اٹھاون لاکھ کروڑ واپس آئے گا دوسرا راستہ ہے اپنے پاس وہ یہ کہ ہم سنسد میں اگلے چار سالوں میں ایک پرستاؤ پاس کرانا چاہتے ہیں اور وہ پرستاؤ یہ ہے کہ پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کے بعد جتنا بھی دھن بھارت سے باہر گیا وہ بھارت کی راشتریہ سمپتی ہے بس کسی کا نام نہیں لینا کسی کی بات نہیں کہنا پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کے بعد جتنا دھن باہر گیا ہے بھارت سے حوالہ کے تھروں کیونکہ سب حوالہ سے ہی جاتا ہے وہ بھارت کی راشتریہ سمپتی ہے سنسد پرستاؤ کو پاس کریں اب اس پرستاؤ کو رکھے گا تو کوئی ایک سانسد اور وہ ہمیں مل ہی جائے گا اگلے چار سال میں کوئی تو مائی کا لال ملے گا ایسا تو نہیں ہے کہ سم مر گئے اور پرستاؤ جب رکھا جائے گا تب بحث ہوگی بحث والے دن ہم دیکھیں گے کہ کون کون اس پرستاؤ کا ویروت کر رہا ہے جو ویروت کرے گا پکی بات ہے کھاتے اسی کے ہے پیسہ اسی کا ہے اور سارا دیش دیکھے گا بے ایمان کون کون ہے سنسد آپ تو اپنے سانسد پر نظر رکھنا بس کہ آپ کا سانسد کیا کہہ رہا ہر ایک علاقے میں میں گھوم گھوم کے لوگوں سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ جس دن یہ پرستاؤ آئے گا ٹی وی پر بحث آئے گی کیونکہ اب ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہونے لگا ہے آپ اپنے سانسد پر نظر رکھنا وہ کیا کر رہا ہے آپ کو پتا چل جائے گا وہ بے ایمان ہے ایمان دار اب سانسد میں یا تو پرستاؤ گرے گا یا پاس ہوگا گرے گا تو ویروت کرنے والے سانسد زیادہ چاہیے تو سارا دیش دیکھے گا بے ایمان اور حرامی کون کون ہے اس دیش میں اور یا سانسد ڈر کے مارے ویروت نہیں کریں گے تو جھٹکے میں پرستاؤ پاس ہو جائے گا اور پرستاؤ پاس ہوا تو کانون بنے گا اپنے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے ہمیں کچھ کھونا ہی نہیں ہے جو ہے پانا ہے تو یا تو بے ایمانوں کو ایکسپوز کریں گے پورے دیش میں اور گھوم گھوم کر کہیں گے کہ ایسے حرامی اور بے ایمانوں کو دوبارہ چن کر مت بھیجو جو ویدیشی پیسے کو واپس لانے ہی نہیں چاہتے جو دیش کو امیر ہونے ہی نہیں دینا چاہتے جو گریبی مٹنے ہی نہیں دینا چاہتے اس دیش کے تو یا تو ان کے خلاف رڑائی شروع ہوگی جنگ اور وہ آخری جنگ ہوگی یا تو وہ رہیں گے یا تو ہم رہیں گے پاس ہو گیا تو کانون بن گیا تو پیسہ آ جائے گا دو سو اٹھاون لاکھ کروڑ تیسرا اور راستہ ہے اپنے پاس ہم اس پورے دو سو اٹھاون لاکھ کروڑ کا بیورہ لے کر انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جا سکتے اور دنیا کے ستر دیشوں کے خلاف پرتیوند لگوا سکتے امریکہ نے ابھی ایسا کیا آپ کو معلوم ہے امریکہ میں بھی برشتا چار ہے وہاں کے بھی لوٹ کور نیتا ہیں انہوں نے بھی سویس بینک میں کھاتے کھول رکھے تھے براک اوباما نے ابھی ایک جھٹکے میں وہ سب ٹھیک کیا ہے اس نے کانون بنوایا پہلے اپنے دیش میں اور وہ کانون سے پیسہ لے آیا سویس بینک سے سات سو اسی ارب ڈالر لائیا نکال کے براک اوباما اور اس نے اپنی انڈسٹری میں لگا دیا وہ پیسہ اور امریکہ کے انیس ہزار سات سو اسی کھاتے بند کر آئے اس میں تو یہ براک اوباما اگر کر سکتا ہے تو بھارت بھی کر سکتا ہے بس انتر اتنا ہے کہ امریکہ کو براک اوباما مل گیا ہے بھارت کو ایک براک اوباما کی تلاش ہے اگلے چار پانچ سال میں ملے گا کوئی نہ کوئی تو نکلے گا بھارت ماتا ویر وحین نہیں ہے نپوتی نہیں ہے بانج نہیں ہے جب ضرورت پڑتی ہے اس ماتا نے بڑے بڑے لال پیدا کیے ہیں دیش کی سمسیاؤں کا سمادھان آگے بھی ہوگا اس کا وشواس ہے اور یہ کام ہم براک اوباما کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں براک اوباما نے ابھی ایک بہت روچک بات گئی ہمارے پردان منتری گئے تھے امریکہ ابھی معلوم ہے منمون سنگھ امریکہ گئی براک اوباما نے منمون سنگھ کو آفر کیا دیکھو میں نے سویس بینک سے پیسے نکال لیا آپ کو نکلوانے ایسے ہی بولا اس نے آپ کو نکلوانے میں مدد کرتا ہوں آپ کی تو منمون سنگھ کی اوپر کی سانس اوپر نیچے کی نیچے نہ ہاں کہا نہ نہ کہا پھر اس نے کہا میں بھارت کی مدد کرنا چاہتا ہوں سیریسلی اس کام میں اور میں نے جیسے پیسہ ہممن مونزنگ چپ چاپ لوٹ آئے کیونکہ ان کو بولتے ہی نہیں بنتا کیونکہ سرکار چلانے والوں کا پیسہ ہے بات ہی نہیں کرتے وہ تو بھراک عبامہ تیار ہے وہ کہتا ہے میں مدد کروں گا بھارت کی کیوں وہ کہتا ہے بھارت کی مدد اس لیے کرنی ہے بھارت مہان دیش ہے یہ وہ بولتا ہے اور بھارت کی مہانتہ جب وہ گناتا ہے تو سب سے پہلے کہتا بھارت بجرنگ بلی کا دیش ہے اور وہ بھگت ہے اس نے مندر بنایا معلوم ہے آدھا عیسائی آدھا مسلمان برہ کو مہان ہنومان جی کی پوجا کر رہا جب وہ چناؤ لڑ رہا تھا تو اس نے بجرنگ بلی کا مندر بنا جیپور سے مورتی مگائی تھی اس تھاپت کرائی اور پہلا راشتر پتی ہے امریکا میں جس نے دیوالی منائی ابھی ہاں دیوالی کو ہنومان جی کی پوجا ہوتی ہے نا پند جی کو بلائیا اور وہ کہتا بھارت مہان دیش ہے کیونکہ مہاتمہ گاندی کا دیش وہ مہاتمہ گاندی کو گرو مانتا ہے اپنا اس کے گھر میں ایک ہی فوٹو ہے وہ مہاتمہ گاندی کی وہ کہتا اس لئے میں بھارت کی مدد کرنا چاہتا ہوں اب بھارت سرکاری تیار نہیں ہے مدد لینے کے لئے تو یہ اپنے پاس اور ایک راستہ ہے تو اپنے پاس چار راستے ہیں ایک چوتھا راستہ ہے کہ ہم خود چاہیں تو سرزلینڈ سے دادا گری کر کے یہ پیسہ لا سکتے سرزلینڈ کے پاس نہ آرمی ہے نہ ائر فورس نہ نیول فورس ہے چھوٹا سا دیش ہے جن سنگ کیا بھی اتنی کم ہے جتنی تو ہمارے ایک جلے میں ہے اتنی تو سرزلینڈ پورے دیش میں نہیں میں تو مزارک میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ سارے بھارت واسی ماف کرنا یہ کہنے کے لیے اکٹھے ہو کے پیش آپ کر دیں گے تو سرزلینڈ بہ جائے گا اتنا پدی سا دیش ہے دو گھنٹے کار چلاو تھوڑی دادا گری کرو وہ تو دے دیں گے امریکہ نے ابھی کہا تھا ان کو کہ ایراک کا دھیان ہے افغانستان کا دھیان ہے وہ آپ کا حال ہو سکتا ہے ترنت انہوں نے پیسے نکال کے دے دی ایک منٹ نہیں لگا تو اپنے پاس چار راستے ہیں پہلے تینوں راستوں کا اپیوک کریں گے کانون سے وہ پیسہ لائیں گے کیونکہ گلت کانون کے قارن وہ پیسہ گیا ہے تو کانون صحیح کر کے اس کو واپس لائیں گے اور بھوش میں یہ پیسہ باہر نہ جائے اس کی پکی ویوستہ کریں گے پہلا کانون بنائیں